تجھے اپنے ہی زندگی مورت کا کھیل دیکھا لے اللہ نے پھا جا پھر پرندے لے لے کھیل دیکھ لے ادھر حبیبِ خدا ہے میں نے دو لفظوں کے معنی کیے تھے جن کے سے ہنو میں وہ لچھ لیں گے بڑے آرام شخص میں کھار میں سوئے ہوئے آدھی رات کا وقت ہوا اللہ نے کہا میرا حبیب آم میرا گھر دیکھ حبیقتہ نہیں میرے پاس ٹائم ملی کہا نا میرے پاس وقت نہیں ہے آواز خالق آئی نہیں میرا حبیب میں تجھے محبت کرتا ہوں ایسے نہ کر اگر تجھے کنوینس کا مسئلہ ہے گاڑی کا مسئلہ ہے تو گاڑی میں بھیج دیتا ہوں گاڑی آئی تھی یا نہیں آئی تھی میراج میں اللہ نے گاڑی اپنی بھیجی تھی آو میرا حبیب میرا گھار دیکھ قرآن ہے پندر ماں پارا ہے پہلی آیت ہے سبحان اللہ جی اسراب عبد ہی لائلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصال اللہ جی پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصال تک کیوں؟ کیوں لے گئے؟ لینو ایہو من آیاتنا فلافا ہم تجھے سادہ لفظوں میں اگر ترجمہ کروں تو اللہ یہی کہہ رہا میرا حبیب میں تجھے اپنا گھار دکھانا چاہتا ہوں سلوار پڑھیں محمد و عمد اللہ محمد و عمد اللہ محمد و عمد جاکرہ ایل ویت تشریف لے آئے ہیں اور میں بہت جلدہ آپ کی زحمت تمام کروں مولوی مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا جاکرہ سب آگئے ہیں اب آپ انہیں سنوئے گا تسلیش میں اپنے بات کو بالکل نتیجے تک لے آیا ہوں جب کہاں نا حبیبہ میرا گھار دیکھ قرآن نے سنے دی سبحان اللہ جی اسرابِ عبدِ حیلائلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصر پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصر تک کیوں اللہ اپنا گھر دکھانا چاہتا تھا وہاں جا کے کیا دیکھا محمد مصطفیٰ آئیے قرآن پڑھئے ہم تو قرآن سے باہر جاتے ہی نہیں ہم تو کہتے ہیں قرآن پڑھو تمہیں خود حقیقت کا علم ہو جائے گا قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا وَلَكَتْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى سورہِ نجم میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے وہاں پر آیتِ قُبْرَى دیکھئے آیت نہیں کیا دیکھا آیتِ قُبْرَى آیتِ قُبْرَى آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالِ نَجْعَلَهُ آیتِ الْقُبْرَى کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے آیت بنایا ہے اور محمد مصطفیٰ نے میراج پہ کیا دیکھا آیتِ قُبْرَى آیتِ آیتِ قُبْرَى دیکھئے اب کونسی آیتِ قُبْرَى جسے محمدِ مصطفیٰ نے ارش پہ دیکھا تو میرے بزید و دوستو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی نہیں ملک الموت سے لے کے جبرائیر تک کوئی فرشتہ نہیں اس لیے کہ جبرائیر ساتھ جا رہے ہیں ایک منزل پہ پہنچ کے کہتا ہے میرا اللہ تیرے حبیب کو لے آیا ہو پیغمبر کو مخاطب کر گیتا ہے یا رسول اللہ اگر ایک بال کے ورابر آگئے بڑھو تو جل جاؤں گا یہ بات ہے یا نہیں ایسی ہے منزلی جو سمجھتے ہیں ایسی ملک نارہ ہے ہی رہی دو دیجویں کہا رہا ہوں نا نارے میں خود لگ ہونے ہیں مجلس یوں پڑھنا ہے تو میرے مزل کو دوستو کیا کیا کہ دیکھو اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا اب کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ نہیں ملتا کہ محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہو کہ جبرائی اگر تو آگے نہیں جاتا مجھے تو آگے کا راستہ ہی نہیں آتا میں بھی تیرے ساتھ پیچھے جنا جاتا ہوں میں آدھی رات کو اٹھوں پہنچوں کسی کے دروازے پہ دستک دوں یار مجھے یہاں منگوال میں کام ہے آپ میرے ساتھ چلیں راستے میں جا کے میں اسے گوں بھئی آپ آگے چلے جائیں میں پیچھے جاتا ہوں اچھی بات ہے جبرائی نے ایسے ہی نہیں کیا آدھی رات کو محمد مصطفیٰ کو ساتھ اٹھایا گرم نرم بستر سے اٹھا کے ساتھ لیا جب ایک منزل پہ پہنچے آپ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا اگر آگے لوگو میں جان جاؤں میں نے رہتا کچھ نہیں آپ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ آسمان کے راستوں کے واقف تھے بس نتیجہ دے ہوں بات ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ آسمان کے راستوں کے واقف تھے اگر واقف نہ ہوتے تو جبرائیل کے ساتھ پیچھے نہیں دے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ محمد مصطفیٰ جبرائیل کا پیچھے رہ جانا محمد مصطفیٰ کا آگے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ آسمان کے راستوں کو جانتے تھے اب میں موضوع کے ساتھ ٹچ دے کہ نتیجہ دے کہ بات ختم کر رہو میں نے آیت پڑی ہے کہ اللہ جب کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے میرے بزرگو دوستو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے ہے کوئی نہیں اب جو بھی محمد مصطفیٰ کا جانشین بن کے آئے جو بھی محمد مصطفیٰ کا وصی بن کے آئے جو بھی محمد مصطفیٰ کا خلیفہ بن کے آئے وہ کم از کم کم از کم صفات محمد مصطفیٰ والی رکھتا ہو تو ہم اسے نائے بھی مانیں گے جانشین بھی مانیں گے وسیع بھی مانیں گے اس میں صفات محکم از کم مصطفیٰ والی ہونی چاہیے جس طرح وہ آسمان کے راستوں سے واقع تھا اسی طرح وسیع بھی آسمان کے راستوں کو جان اگر اسے مسئلہ پوچھنے جائیں اور کہہ بیٹھو میں اپنے بیٹی سے پوچھ آج بتاتا ہوں تو ہم تو نہیں اسے مانیں گے وسیع تو وہ ہوگا کہ جو کہے پوچھو جو چاہتے ہوں آؤ ہم یہ مجالس ازا ممبر اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ دنیا کو حقیقت کا معلوم ہو حقیقت کیا ہے میرے مزید کو دوستو اللہ جب کسی آیت کو اٹھائے تو اس کی جگہ تو اسی ایسی رکھتا ہے یا اسو بہتر رکھتا ہے بعد از مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے عظیم ہستی ہے کوئی نہیں جو بھی محمد کی جگہ پہ ممبر پہ وارس بن کیا ہے اس میں کم اک کم صفات مصطفیٰ والی ہوں ایک سکھ میں نے حض کیا آسمان کے راستی کو جانتا ہو میں بزرگو دوستو کون ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے دعویٰ کیا کہ میں آسمان کے راستی کو جانتا ہوں آؤ مسجد کوفہ کا خطیب ہے پہلے زینے پہ قدم رکھتا ہے دوسرے زینے پہ قدم رکھتا ہے تیسرے زینے پہ قدم رکھتا ہے چوتھے زینے پہ بیٹھ کے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے ہیں نفس مصطفیٰ بن کے وہاں بیٹھ کے مجمعیام کو مخاطب کر کے دیکھے کہتے ہیں ایوہ الناس سلونی سلونی قبل انتف کے دونی منی آلم و ترک السماوات من الارض پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو میں علی زمین کے راستی اسے آسمان کے راستے بہتر جانتا لیکن میرے بزرین و دوستو دنیا نے عظمت علی کو پہچانا نہیں اگر دنیا علی کو پہچان لیتی زہرازادیاں بازاروں اور ضرباروں میں لجاتے ہیں ہم روتے سے کس لیے ہیں ماہی ازا ہے کسی نبی کے بیٹے دین کی خاطر جنہیں رسوہ دین ہوئے جتنی مصطفیٰ کی نواز کبھی کسی دربار میں کبھی کسی بازار میں کسی چوک میں لوگ پتھروں سے استقبال کر رہے ہیں تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں محمد کے گھرانے کا بچا کچھ نہیں آ دیکھ جب چلا ہے نا کافلہ زہرازادیوں کا کربلا سے ایک منزل پہ پہنچا ہے بڑی محبت ہے اولاد والدین کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ اس درد کو سمجھیں گے جب محبت بیٹی سے ہوتی ہے وہ بیٹے سے نہیں ہوتی اتنی عظیم محبت ہے حسین کی پونے چار سال کی شکینہ ہے اپنے بابے کے شینے کے علاوہ سوٹی کہیں نہیں جب بے حیاؤں نے اونٹ پہ سوار کیا ہے ہاتھ باندھ کے ایک مرتبہ شکینہ نے بلند آواز شبین کیے ہایا میرا مظلوم بابا ہایا میرا بے کفن بابا ہایا میرا پیاسا بابا زیادہ روزہ بلند آواز سے بین کیے صاحب ایک کتاب کہتا ہے علمکاہ والحوادس فاسی میں سات جلدی میں مقتل کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ بے حیاؤں سمر کو اطلاع دی گئی کہ یہ بچی خاموش نہیں ہو رہی اگر چپ نہیں نہ کرے گی بچی تو اس سردار کافلہ کہتا ہے اگر بچی خاموش نہ ہوئی تو اس کافلے میں حل چل مر جائے گی لوگ انقلاب برپا کر دیں گے اس آدھار بچی کے بین سن کے شمر قریب آیا ہے آتی کہتا ہے اس باگی کی تہبے بیٹی چپ کر جا جب نہیں نہ مخلومت چپ ہوئی ظلم کا تماشہ مارا ہے بے حیان سکینہ کے کہرے پہ صاحبِ علمے کا اول حوادث کہتا ہے سکینہ اون سے زمین پہ گری جب اون سے زمین پہ گری ہے اپنے ایک لفظ کا زامن ہوں جب اون سے گری گئی ہے مخدومہ سکینہ یہ کافلہ لے کے آگے چلا گیا ہے اگری منزل ہے قصر بنی مقاتل وہاں جاکنہ انہیں آرام کرنے کے لیے نیزے زمین میں گاڑے خود سائے میں چلے گے زہر آزادیاں دھوپ میں بیٹھی ہے یہ آرام کرنے کے لیے اگری منزل پہ چلنا چاہتے ہیں یہ امام حسین کا نیزہ جو تھا نا جمین میں گڑا ہوا تھا ایک بندہ قریب آیا چاہتا ہے کہ امام کا نیزہ لے کے آگے چلے نیزہ آگے نہیں چلتا دوسرے ساتھ ملا سر آگے نہیں چلا چار آدمیوں نے مل کے زور لگایا لیکن امام حسین کا سر آگے نہیں چلتا ازادارہ جب نہیں نہ چلا بے حیاء شمر کو اطلاع دی گئی کہ امام کا سر آگے نہیں چلتا یہ تازیانہ نے کے وہاں پہنچا جہاں میرے مولا سجاد کمر زکار جبک پہلا تازیانہ سجاد کی کمر پر چلا کہتے بتا تیرے بابے کا سر آگے جو نہیں چلتا میرے مولا دیکھے کہتے ہیں میرے بابے کے سینے پہ سونے والی پیچھے رہ گئی ہے ازادارہ جب کہانا پیچھے رہ گئی ہے میری مخدومہ جائنب کو اطلاع دی گئی بی بی زروب سے زمین پہ آئی جیسے آئی میں نہیں پڑتا جب زمین پہ آئی پیچھے دورتی جا رہی ہے آواز دہ رہی ہے یا بلیت سکینہ ازادارہ جب کہانا پیچھے رہ گئی ہے ازادارہ جب منزل پہ پہنچی کیا دیکھتی ہے کہ کالے برکے والی بی بی ہے بچی کو گوت میں بٹھا کے پیار کر رہی ہے بچی کریم جا کی کہتے ہیں بی بی تیری بڑی مہمانی دونے ہم پہ اس غربت میں بڑا احسان کیا بی بی نے یہ نہیں بتایا میں کون ہوں چہرے سے نکاب اُلٹی نکاب کا اُلٹ نہ تھا بیٹی کی طرح زہنب مخدومہ کی طرح دیکھتے گا جو میری بیٹی زہنب جب شنطون مدینہ چھوڑا ہے اتی امہ زہران مکیاں چھوڑا ہے تو جنگلوں میں سبر کر دی رہی ہے میں ترے ساتھ ساتھ چھوڑا ہے